اگر ہم کوئی گناہ انہیں آگے رہے گا ٹی وی یا گانے وغیرہ اللہ کے لئے چھوڑ دے مگر بار بار دل ایسا خیال آئے کہ اللہ کے لئے ہم نے یہ گناہ چھوڑ دیا مگر دنیا تو عیش کر رہی ہے کسی نے ایک لکھا سوال کہ اگر کوئی شخص ٹی وی چھوڑ دے اللہ کے لئے اور گانے چھوڑ دیں اور دل میں لیکن بار بار خیال آئے کہ اللہ کے لئے تو چھوڑ دیا لیکن دنیا عیش کر رہی ہے اس معاملے میں کیا کریں دیکھیں ایسے خیالات آتے ہیں جو گناہ ہوتے اس میں لذت زیادہ ہے دنیا کے اعتبار سے کوئی زنا کر لے لذت زیادہ دنیا کے اعتبار سے کوئی شخص حرام چیزیں کھائے فراب پی لے لذت زیادہ دنیا کے اعتبار سے کسی طرح گانے سنیں ذہنی طور سے اس کو لذت ملتی دنیا میں بہت زیادہ ہے لیکن یاد رکھئے اگر آپ نے اللہ کے لئے یہ چھوڑا صرف خالص تو آخرت میں یہ سب ملنے والا ہے اس کے بدلے آخرت میں ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے کو ملے اچھے اچھے چیزیں ظاہر چی بات ہے دنیا میں شراب انسان نے نہیں پیا تو جنت میں اس کو شراب لیکن یہ شراب وہ گھٹیا شراب نہیں ہے جس کو پینے سے انسان جانوروں کے برابر بلکہ میں کہوں گا سور کے برابر ہو جاتا ہے جہاں وہ پڑھے رہتے ہیں وہ انسان پڑھا رہتا ہے یہ بہت عالی درجی کی شراب رہیں گی مہاں بھی ملنے والی تو جو یہاں چھوڑیں گا ظاہر سی بات میں امید کرتا ہوں اللہ سے مہاں اس کو ضرور ملیں گا لیکن آپ کو ایسا سوال نہ کرے اللہ کے لئے سگریٹ چھوڑا تو کیا مہاں ملیں گی وہ اللہ جانتا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں وہ اللہ جانتا جب یاد رہیں گا نہیں رہیں گا ہم کو وہ میں نہیں جانتا ہوں لیکن یہ بات تو تیہ ہے اللہ کے لئے اگر آپ خربانی دیں گے تو انشاءاللہ اس کا آخرت میں بدلہ پائیں گے تو اگر یہ بار بار خیال آتا ہے دنیا میں لوگ عیش کر رہے ہیں تو یاد رکھ لیجئے آپ کو عیش کس کو بولتے ہیں معلوم ہی نہیں عیش کس کو بولتے ہیں ریال سنس میں عیش وہ چیز ہوں گی جو لا زوال ہو اس پر عیش کر سکتا ہے انسان زوال والی چیز پر عیش کیا کریں گے مثال کوئی کہے کہ بھائے وہ وہ گانے دیکھ کر عیش کر رہا زوال آنے والا ہے ختم ہونے والا ہے وہ ہیرو ہیرو نہیں مر جائیں گے تھوڑے دنے بڑے ہو کر اور یہ بھی مر جائیں گے لا زوال چیزوں پر عیش ہونے والا ہے جیسے کہ انسان جنت میں چل جا اور ہمیشہ کی جوانی پالے سب عیش کریں گا لا زوال جوانی ہمیشہ چلیں گے دنیا میں ایک انسان زینا کر کے کیا عیش کریں گا عیش تو وہاں ہوں گی جب انسان حروں کے ساتھ زندگی گزاریں گا جو لا زوال رہیں گا اس کو کوئی خاتمہ نہیں وہ عیش ہے اس کی ریال سینس تو عیش کا مانا ہی نہیں مانا ہوں عیش وہاں ہونے والا ہے عیش یہاں نہیں ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہم دنیا میں عیش کر رہے تو یہ تو کیا کر رہے مانو زندگی برباد کر رہے ہیں عیش ریال سینس میں عیش جنت میں ہوں گی جنت میں ہوں گی اس لئے کہ دنیا کی نعمتیں زوال والی ہیں قانٹیٹی کہتے بار سے اس کو زوال آنے والا ہے قانٹیٹی کہتے بار سے زوال آنے والا ہے اور وہ باقی بھی نہیں رہنے والی ہے دنیا کی عام ہو دنیا کی عام ہو زوال آنے والا اس کو ایک نائک دیں کتنے دن اچھے رہیں گے قانٹیٹی باشی ملتے نہیں ہیں قانٹیٹی اتنی نہیں ہے اس کی جتنا چاہے اتنا ملتا ہے قانٹیٹی باشی نہیں کتنا مہنگا لوگ سڑاوہ نکل جاتا ہمیشہ بھی نہیں رہتا تو عیش وہ چیزیں ہوں گی جو لا زوال ہو جیسا آخرت میں جنت کا دودھ quantity بھی جتنی چاہے اتنی لو quality سب سے بہترین اور کبھی ختم نہیں ہونے والا جنت کا شہد quantity جتنی چاہے ہونا لو quality جتنی سب سے اچھی اور کبھی ختم نہیں ہونے والا دنیا کے ہر چیز زوال والی ہے تو زوال والی چیزوں میں عیش نہیں ہوتا یہ چیزیں ختم ہو جاتی وقت کے ساتھ عیش تو ہے real sense میں کہوں گا آخرت میں ہوں گا جنت میں انسان عیش کریں گا تو اگر آپ نے واقعی میں اللہ کے لئے چھوڑا ہے تو میں کہتا ہوں بالکل چھوڑے رکھئے یہ دنیا میں جو لوگ کر رہی ہیں عیش نہیں ہیں یہ اپنی نیکیاں برباد کریں آخرت میں real sense میں انسان عیش کریں گا تو اس کو آپ مخدم رکھی اور انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کو خوب آجر دیں